اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین اکرام گناہ کبیرہ کی ایک لمبی فہرست ہے کہ گناہ کبیرہ کہتے ہیں ان گناہوں کو کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں اور عام طور سے وہ گناہ آدمی کے ارادے سے اور خود کے کرنے سے ہوتے ہیں انجان میں نہیں ہوتے ہیں انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے دھوکہ دینا کسی کو دھوکہ دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے بڑا گناہ ہے اس کو عربی میں غش کہتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک چیز جو نہیں ہے ویسی کسی کو بتلا کر دینا یا کسی کے بارے میں ایسی چیز ظاہر کرنا جو اس کے اندر میں نہیں ہے اس کو دھوکہ کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں اس کو غش کہا جاتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جسے جسم کے ساتھ بہت سارے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کے علاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہیں ایسی ہی دل کے ساتھ بہت سارے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کے علاج کی ان کے صفائے کی اور ان کے تذکیع کی ضرورت ہوتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھکا دینا چاہتے ہیں حانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھکا دیتے ہیں پھر آگے فرمایا کہ ان کے دل میں یہ بیماری ہے اس سے پتا ہے چلا کہ کسی کو دھکا دینا یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اب دھکا دینے کی مختلف شکلیں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے ہمارے اطراف میں بھی روزانہ چلتی پھرتی رہتی ہے ہمیں اس کی طرف دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر ہلاکت کا فیصلہ فرمایا ہے اور پچھلی قوموں کو ہلاک فرمایا ہے پرانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا میں آیت نمبر 69 میں 169 میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے زوال کے اسباب میں سے ایک بات یہ بتلائی کہ ان کے اندر بہت سارے اور گناہ بھی تھے جن میں سے ایک گناہ تھا کہ یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے تھے چنانچہ دھوکہ دہی اور دھوکہ دینا معاملات میں لیندین میں یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مارکٹوں میں پایا جاتا ہے تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دھوکے سے دوسرے کا مال کھا لیتا ہے غلط طریقے سے کمائی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو حلاق تک کے فرمایا ہے اسی طریقے سے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص کوئی عیبدار چیز کو بیچ دے کوئی چیز مارکٹ میں بیچنا چاہتا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی ہے کوئی خرابی ہے لیکن اس کو ظاہر کیے بغیر بیچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لم يزل فی مقتللہ ولم تزلی الملائکة تلعنہ کہ ایسا شخص برابر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے اور فرشتے بھی ایسے شخص پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی عملی طور پر اس سلسلے میں تربیت فرمائی کہ وہ معاملات میں خاص طور سے لوگوں کو دھوکا نہ دیں انجانے میں بھی دھوکا دہی نہ ہونے پائیں جنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے اناج کا ڈھیر لگا رکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے ڈھیر کے نیچے ہاتھ ڈال دیا اور نیچے ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ نیچے کا اناج یہ گیلہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہدہ یا صاحب الطعام کہ دکان والے یہ کیا چیز ہے یہ تو لوگوں کو دھوکا دینا ہو گیا اس لیے کہ گیلہ اناج یہ زیادہ وزن والا ہوگا تو لینے والے کو اس سے دھوکا ہوگا اور اوپر میں سوکھا اناج رکھا ہوا ہے تو ان صحابی نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا لوگوں کو دھوکا دینے کا ارادہ نہیں تھا بات یہ ہے کہ اصابت حسما یا رسول اللہ مزشتہ رات بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ اناج بھیگ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تربیت کے ان سے فرمایا افلا جعلتہو فوق الطعام کئی یراہن ناس کہ اگر تم اسے اوپر کی طرف رکھ دیتے تو لوگ اس کو دیکھ لیتے کہ یہ گیلہ اناج ہے اب وہ خود ہی اس کا فیصلہ کرتے کہ اس کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے اور پھر آگے فرمایا کہ جوشس لوگوں کو دھوکا دے دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں فلیس منی کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہماری امت میں ہی شامل نہیں ہے یہ بڑی سخت وعید کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ایسے شخص کو نکال دے یہ باگرون امان اس کا مطلب یہ بتلایا ہے کہ اگرچہ امت سے آدمی نہیں نکلتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے بتاہوے اصول کے خلاف ورزی یہ کرتا ہے یہ بھی سخت بات ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے تو خلاص ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اختیاری طور پر بھی عیبدار چیز کو بیچنے سے نہ فرمایا ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینے والے جانوروں کا مسررات نہ کرو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے یہ چیز بھی مارکٹ میں پائی جاتی ہے کہ دودھ دینے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کے دودھ کو روکا جاتا ہے بیچنے کے لیے تاکہ زیادہ دودھ دینے والا یہ جانور بول کر بیچا جا سکے اور دیکھنے والا ہے سمجھے کہ یہ بہت زیادہ دودھ دینے والی گائے ہیں یہ بہت زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے تو آدمی اس کو خرید لیتا ہے حالانکہ اس کا دودھ زیادہ نہیں ہوتا تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی طریقے سے لیندین میں ایک چیز آتی ہے طول کر بیچنا یا وزن سے بیچنا جیسے ہمارے یہاں پر وزن کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے یا سیال چیزیں لکوٹ چیزیں یہ لیٹر کے ذریعے سے بیچی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں تو قرآن کریم میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو اس میں نابطول میں کمی کرتے ہیں تو ان کے لئے فرمایا ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ کہ نابطول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان پر ہے اور پھر آگے فرمایا ہے اَلَا يَزُنُّ أُلَائِكَ أَنَّهُمَّ بَعُوسُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک بڑے دن میں ان کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس وقت کہ لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی ہے تو پتایا چلا کہ لیندین میں خاص طور سے آدمی کو عیبدار چیز کے بیچنے سے منع کیا گیا ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے ہمارے مارکٹ میں اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہیں جو ڈبلیکیٹ چیزیں چلتی ہیں اور یہ کہ کسی برانڈڈ کمپنی کا کاپی رائٹ استعمال کیا جاتا ہے یا یہ کہ ان کے جیسی پیکنگ استعمال کی جاتی ہے یا ان کے جیسے نام استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے دھوکہ دینے کی کوشش ہوتی ہے یہ بالکل بھی شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے حرام ہے تمام آئیمہ کے نزدیک یہ چیز حرام ہے اسی طریقے سے دھوکہ دینے کی ایک شکل شریعت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیں اس کی شکل یہ ہے کہ جب رشتے کی بات چلتی ہے تو بعض مرتبہ بعض لوگ کسی سے مشورہ کرتے ہیں کہ فنا جگہ پر میری بیٹی کا یا میرے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہا ہوں تو یہ رشتہ درست ہے یا نہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا اگر رشتہ ہو رہا ہے تو ہم کیوں اس کو روپنے کی کوشش کریں لیکن صحیح بات یہ ہے شریعت یہ بتلاتی ہے کہ اگر واقعہ تن اس رشتے میں ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے آئندہ چل کر ان کا زندگی خوشگوار زندگی گزارنا مشکل ہے تو ایسے عیب کو بتلا دینا چاہیے ایسی برائی کو چھپانا نہیں چاہیے ویسے تو عیب ہر ایک میں ہوتا ہے کوئی بھی عیب سے خالی نہیں ہے لیکن بعض مرتبہ ایسی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں یا ایسی کچھ عادتیں ہوتی ہیں کہ جس کو رشتہ ہونے سے پہلے بتلا دینا ضروری ہوتا ہے اگر نہ بتلا جائے تو بعد میں چل کر یہی چیز اس رشتے کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے اسی طریقے سے دھوکہ دینے کی ایک شکل جو بڑی اہم ہے شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے یا عوام عام لوگوں کے مسائل جن کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جیسے اہل سیاست ہیں حکومت والے ہیں ان کے ہاتھوں میں عام لوگوں کے عام رعایہ کے مسائل ہوتے ہیں اگر وہ ان مسائل کو حل کرنے میں دھوکہ دہی کرتے ہیں یعنی حکومت کی طرف سے کوئی چیز پاس ہو گئی ہے کوئی سکیم نکل چکی ہے اب وہ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں یا پہنچاتے بھی ہیں تو اس میں غبن کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور عوام تک صحیح بات نہیں پہنچنے دیتے ہیں تو اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے یا عام رعایہ کے کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہو اور وہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہو تو اللہ تبارک تعالی اس پر جنت کو حرام فرما دیتے ہیں اسی طریقے سے دھوکے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک آدمی آ کر آپ سے کسی چیز کے سلسلے میں مشورہ طلب کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے آ کر بھلائی کا یا اچھی چیز کا مشورہ طلب کیا ہے اب کوئی شخص اس کو غلط طریقے سے رائے دیتا ہے جو رائے اس کے حق میں بہتر نہ ہو ایسی رائے اگر دیتا ہے فقد خانہ تو اس نے خیانت کی ہے اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے تو اس سے بھی شریعت نے بنا کیا ہے غرض یہ کہ ہر وہ شکل جس میں کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہو یا کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہو یا بلا اختیار کسی کو عیبدار چیز کا بیچنا مقصود ہو یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جو دھوکہ دینے میں شامل ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانی کی کوشش کریں اپنے معاشرے کو اس گناہ سے پاک کرنے کی اور صاف کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ والأحبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ والأحبان موسیقی